اسلام علیکم جی میں ہوں رزی طاہر آپ ارمید سنگھ کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فلسطین اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں غزہ میں جو قبرستان ہیں ان پر بھی اب بمباری کا سسلہ جاری ہو چکا ہے حضباللہ کی اہم ترین کاروائی آئی ہے جس پر اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ چیخوں پکار کر رہا ہے خان یونس میں جو جڑپے ہیں اس میں اس وقت ایک مطبع پھر مضامت کو برتری حاصل ان سب پر بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اسرائیلی جنگی تیاروں نے غزہ کی پٹی کے شمال میں واقعہ جبالیہ مہاجر کیمپ پر گزشتہ حملے میں قتل کیے گئے سیکڑوں فلسطینیوں کی اجتماعی قبروں پر بھی اب بمباری کی ہے اور یہ تفصیلات شعبہ سیول ڈیفنس کے سربراہ احمد الکیلت نے جاری کیے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جنگی تیاروں نے فلسطینی شہدہ کی قبروں پر بمباری کی ہے اس قبرستان میں جبالیہ کیمپ پر گزشتہ روز شہید ہونے والے جو مسلمان تھے ان کی اجتماعی قبریں بنائی کی تھی اور اجتماعی قبروں پر اسرائیل کی بمباری کی گئی ہے میتوں کی دوبارہ تدفین کے لیے سیول ڈیفنس نے اپنی کام شروع کر دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ کئی مہینوں سے الگ الگ قبریں نہیں بنائی جا رہی ہیں بلکہ فلسطینی روزانہ ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو پچاس دو سو کے لگ بگ شہید ہو رہے ہیں تو ایوریج جو ہے وہ ڈیڑھ سو فلسطینیوں کی شہادتوں کی ہے تو وہ اجتماعی قبریں بنائی جاتی ہیں اور ان کو اجتماعی قبروں میں ان کی تدفین کی جاتی ہے اس پر بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماس جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور اس کی قوت کو وہ توڑا نہیں جا سکا اسرائیل کے مختلف جو افواج ہیں ان کے ساتھ جڑپے جاری ہیں خان یونسک میں یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خان یونسک غزہ میں ایک واقعہ ہوا جس میں فوجی عمارت کا جائزہ لینے کے لیے جب گسے تو اس میں ہماس نے دو دماغہ خیز مواد کے ذریعے عمارت کو نشانہ بنایا جبکہ ایک اور کاروائی سامنے آئی ہے اس کاروائی کے نتیجے میں غزہ میں کتاب القصام نے اسرائیلی ڈرون تیارے کو مار گرایا ہے اور نہ صرف مار گرایا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے آج ایک سو پچاس دن ہو چکے ہیں غزہ میں اسرائیلی جاریت کو اگر ہم بات کریں غزہ میں اسرائیل کی ویشیانہ نسل کشی کے ایک سو پچاس دن بھی قابض فوج نے ایک سو چوبیس فلسطینی شہریوں کو شہید کیا ہے دو سو دس سے زائد زخمی ہوئے ہیں اس کے ساتھ غزہ پر اسرائیل کی مسلسل جاریت میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد تیس ہزار پانچ سو چونتیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ اکتر ہزار ناؤ سو بیس شہری جو ہیں وہ زخمی ہے جیسا کہ وزارت اطلاعات نے بتایا ہزاروں شہری ایسے جو ملبوتلے دب گئے جن کا کچھ پتہ نہیں کچھ لا پتہ ہیں کچھ گرفتار کیے گئے ان کے بارے میں ابھی تک معلومات نہیں ہیں ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے اسی طرح بات کریں تو اسرائیلی قابض افواج شہری دفاع اور امدادی ٹیموں کو مسلسل روک رہی ہے متاثرین تک امداد پہنچانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوا پڑا ہے یہ صورتحال ہے جی غزہ کے حوالے سے اور بات کریں زمینی کاروائیوں کے حوالے سے تو غزہ کے خان یونس میں ایک اور زمینی کاروائی ہوئی ہے ایک اور زمینی کاروائی کو سامنے رکھے تو اس میں تین اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اسرائیلی میڈیا نے اس کی اطلاع دی ہے زیتون کے علاقے میں سہیونی ٹنکوں پر حملہ ہوا ہے اور ٹنکوں پر حملہ کے دوران تین اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے چودہ کے قریب زخمی ہوئی ہے اسی طرح اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ زمینی کاروائی میں جو اداد و شمار جو اسرائیل کے مطابق ہیں یہ حماس کے اداد و شمار اور ہیں لیکن جو اسرائیل کے مطابق ہیں وہ ابھی تک دو سو پنجتالیس اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں دوسری طرح بات کریں تو حزباللہ کی جانب سے شمالی سرحد پر ٹنک شکن میزائل حملے میں ایک اسرائیلی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ گزشتہ روز بھی آٹھ اسرائیلی شدید زخمی ہوئے تھے ان آٹھ کی جو عمریں ہیں وہ تیس سال کے لگ بگتی جن میں دو کی حالت تشویشناک ہے اور بتایا جا رہا ہے تیب بھی عملے کی طرف سے بتایا گیا ہے ان میں سے بھی ایک جو ہے وہ خلاق ہو گیا ہے اب بات کریں تھوڑا سا غزہ کے حوالے سے تو جو اسرائیلی جاریت کے حوالے سے وہ ایک افسوسناک اور واقعہ ہے غزہ میں جو رفع کا علاقہ ہے وہاں بھی مسلسل بمباری جاری ہے جنوان بچوں سمیت پچیس فلسطینی مارے گئے ہیں اور یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں وہ جنوان بچے شہید ہوئے ہیں جو دس سال کے انتظار کے بعد ایک ماہ کو ملے تھے اور وہ جنوان بچوں کی شہادت ہوگی ہے اپنی شادی کے تقریباً دس سال بعد وہ ماں بنی ہیں لیکن ان کی خوشی چند روز کی تھی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں رفع میں نور و شمس پناہ گئی گزین کا کیمپ جو ہے اس میں جڑپے ہوئی ہیں فائرنگ بمباری ہوئی ہیں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر ایک بار پھر فائرنگ کی گئی ہے اور اسی طرح چوبیس گھنٹے میں صرف رفع میں پوری تعداد تو آپ کو پہلے بتائی لیکن صرف رفع میں بانوے افراد کی شہادتوں کی اطلاعات ہیں رفع میں جو کچھ ہو رہا ہے امداد کچھ اس طرح روکا جا رہا ہے اس پر دنیا بھی اس طرح پائے اتجاج ہے نائب امریکی صدر کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ فوری طور پر جو اسرائیل ہے وہ امداد کی ترسیل یقینی بنای لے کر دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ بجائے اس کے کوئی اسرائیل کو کہیں انہوں نے حماس کو کہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے فوری طور پر اسرائیل کی جو امریکہ کی نائب صدر کمالا ہیرس ہیں وہ کہتی ہیں کہ کم از کم چھ ہفتے کی جنگ بندی کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور اماس پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے معایدہ قبول کریں یہ ارگمالیوں کی رہائی کا جو اس کو یقینی بنایے تاکہ چھ ہفتے کی جنگ بندی ہو سکے لیکن ابھی تک شرائط تیہ نہیں ہو سکی اور اماس اس بات پر ایگری نہیں ہے ابھی تک شرائط تیہ ہونا باقی ہے باقی یہ ہے کہ رفع کے مقام پر جو ہے وہ مسلسل جو حملے جاری ہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ رفع پر حملوں کو مصر بھی ریزسٹ کر رہا ہے پوری یورپین دنیا ریزسٹ کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر حملے جاری ہیں غزہ کی وزارت السیت کی بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ قدرشتہ تین دنوں سے شمالی غزہ کے وائد اسپتال کمال ادوان میں پانی کی کمی ہے اور غزائی قلت سے تقریباً تیرہ بچوں کی شہادتوں کی اطلاعات ملی ہیں اسی طرح مزید اگر ہم بات کریں اسی حوالے سے تو امریکی صدر جو بائیڈن کی ایلیا جو ہیں وہ جل بائیڈن کو فلسطین کی حامی خواتین کے ناروں کا سامنا کرنا پڑ گیا ٹوکسن میں وہ خطاب کر رہی تھی اور دوران خواتین کھڑی ہو گئی فلسطین کی حق میں کو فنڈ بندے کرنے کا مطالبہ کیا جس پر بائیڈن کی جو وائف ہیں وہ فوری طور پر تقریر انہوں نے اپنی چھوڑی اور تقریر کرتے ہوئے وہاں سے باغنے میں ہی اپنی آفیت جانی اس طرح بات کریں اسلامی جمہوریہ ایران کی تو اسلامی جمہوریہ ایران کی وضاعت خارجہ کے ترجمان نے اسرائیل کی اماعیت کے خلاف امریکہ میں بہت زیادہ مظاہر ہوئے کالاپ کو ارمید سنگھ نے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تھا ان مظاہروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اپنی قوم کی جو بات ہے جو قوم کا اس وقت مطالبہ ہے اس کو اہمیت دینا چاہیے غزہ کی جنگ روکنا اور اپنے ملک اور دنیا کے لوگوں کی بات سننا اور اسرائیلی حکومت کی حمایت کو بند کرنا اس وقت امریکہ کی ذمہ داری ہے اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں یعنی اپنے لوگوں کی رائے کو بھی وہ ماننے سے انکاری ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں غزہ کے حوالے سے تو غزہ میں اس وقت جو قلت ہے خوراک کی قلت اس کے بعد اب فضائی امداد کا سسلہ جاری ہے اردن کی جانب سے بہت سے تیارے ایسے بیجے گئے ہیں ہیلیکپٹر کے ذریعے امداد جاری کی گئی ہے امریکہ نے بھی اس میں ظاہر سی بات ہے ایک طرف امریکہ اسسلہ بیجتا ہے لیکن دوسری طرف امریکہ جو ہے امداد بھی بیجتا ہے شاید وہ اپنی عوام کو دکھانے کے لیے ایک منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو امریکن جہاز بھی آئے ہیلیکپٹر آئے اور انہوں نے غزہ میں کچھ سینتیس ہزار کے لگ بگ امدادی پیکٹ جو ہے ہیلیکپٹر سے پھینکے ہیں تاکہ لوگوں تک امداد پہنچ سکے لیکن یہ بہت کم ہے وہ پوری دنیا کو دیکھنا پڑے گا اگر یہ امداد کا سسلہ بند ہو جاتا ہے تو یہ سسلہ مزید جو ہے ہلاکتوں کا سبب بنے گا اسی طرح غزہ میں اسرائیلی جاریت کے بعد عراق کے استحقامتی تنظیموں نے بھی آپ کو پتا ہے کہ مسلسل وہاں پہ مقبوضہ علاقوں اور امریکی فوجی اڈوں کو ڈرون سے میزائل سے راکٹ سے نشانہ بنایا تازہ ترین کاروائی آپ کو بتاتے چلیں تو عراق کی استحقامتی تنظیم نے اتوار کے روز اسرائیل میں واقعی ہیفہ بندرگاہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا تھا جس کی تمام تفصیلات سامنے آگئی ہیں اس کو ہیفہ بندرگاہ کے کیمیکل اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا اور اس وقت ہیفہ جو بندرگاہ ہے وہ سائرن سے گونج دی رہی اسی طرح سیونی فوج کی ریڈاروں نے بھی ہیفہ میں مشکوک تیارے کی اڑان کو ریکارڈ کیا جس کے بعد دماغے کی آواز سنائی دی اور اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ کے جھنگ کے آغاز سے اب تک ہیفہ میں سائرن کی آواز جو ہے وہ پہلی دفعہ سنی گئی ہے آپ تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ نے کے بعد